اسلام علیکم نمشکار سسریہ کالن خود ایوننگ میں ہوں عرضو قاسمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں جی بیجا فرائے بلکل جی بیجا فرائے کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج کی ہم آپ کو بلکل نیوز بھی دیں گے فرائیڈے ہے یعنی کہ کچھ لوگوں کا تو آج سے ہی ویکنڈ سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ کا کل سے سٹارٹ ہوگا اور ظاہر ہے ٹائم ہوگا تو پھر آپ لوگ سب سے پہلے تو خیر ٹائم ہوگا سمجھے یاد آیا کہ بہت بہت شکریہ ان سب لوگوں کا جو اپنے بیزی شیڈیول میں سے ٹ تو جی آج کی ویڈیو بھی حاضر ہے آپ کے لیے اور ہم بات کریں گے سب سے پہلے آرمی چیف کی جی ہاں پاکستان کے آرمی چیف آخر کار اپوائنٹ ہو ہی گئے جیسا کہ سب لوگ کہہ ہی رہے تھے کہ جی کب ہوگا اور کئی مند سے جو ہے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا اور لگ ایسا رہا تھا کہ جو ہمارے پہلے آرمی چیف تھے کمر جعبید باجوا صاحب ان کا کچھ موڈ نہیں لگ رہا تھا جانے کا تو سوچ رہے تھے کہ ایکسٹینشن لے لوں کچ دن اور رہ جاؤں یا کیا کروں کہ کیا نہ کروں بار بار ویسے کہتے بھی تھے کہ نہیں میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں لیکن اس کے بعد پھر سب کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کیا کوئی بات نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں کیا ہم آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو کہ آپ کو پتا ہی ہے پھر بھی ہم بتا رہے ہیں کہ جی نئے پاکستان کے نئے آرمی چیف جو ہے وہ لیفٹرینٹ جنرل آسیم منیر صاحب کو مل چکی ہے وہ چھڑی جو کہ باجوہ سب کے پاس ہوا کرتی تھی اور آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے اور آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں تو بالکل نئے آرمی چیف آ چکے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی انگام آ رہا پاکستان میں ہم نے کوئی بھی دوسرا ٹاپک شاید ہی کوئی سبجیکٹ کسی نے کور کیا ہو سب کو بس یہی فکر پڑی تھی کہ جی آرمی چیف کون آئے گا آرمی چیف کیون ہوگا کیسا ہوگا کہاں سے ہوگا اور بس یہی ہی باتیں ہوتی ہی چلی جا رہی تھی لیکن ساست یہ بھی تھا کہ جی وہ چھے نام دیئے گئے اور سوچا جا رہا تھا پتہ نہیں ان ناموں میں سے کون سا نام سیلیکٹ ہوگا اور ہوا تو یہ کہ عمران خان تو چاہتے تھے کہ جنرل فیض جو ہے ان کا جو ہے نام آ جائے اور کیونکہ ان کے وہ بڑے چہیتے ہیں تو عمران خان کا خیال تھا وہی 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 جی بلکل 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 پچھوارے والے یاد نا پٹشوں جی جی تو ان کا نام خان صاحب چاہ رہے تھے مگر ہو نہیں سکا تو اب اس کے بجائے ان کے نام سے ملتی جلتی جو ایک یہاں پہ جگہ ہے فیض آباد کل عمران خان یعنی کہ 26 نومبر کو عمران خان فیض آباد میں ٹینٹ لگانے والے ہیں خان صاحب کو جو ہے پرمیشن دے دی گئی ہے جلسہ کرنے کی اور وہاں پہ وہ اپنے لانگ مارچ کے لیے لاہور سے فیض آباد پہنچیں گے ہیلیکوپٹر سے عمران خان صاحب اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو بھی انہوں نے اپنا بھاشن دینا ہے وہ بھاشن دیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے ہوم مینسٹر جو ہیں ہمارے رانہ سنہ اللہ صاحب ان کا کہنا ہے کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پہلے بھی ایک بار اٹیک ہو چکا ہے اور ابھی بھی ایجنسیز کا کہنا ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اس لیے عمران خان کو کل کا جو پروٹیسٹ ہے کل کا جو لانگ مارچ ہے کل کا جو ان کا بھاشن ہے اس کو کینسل کر دینا چاہیے ہم بھی یہی کہتے ہیں خان صاحب کیوں ہم خیاب رسک لے رہے ہیں ایجنسیز کی ریپورٹس بھی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ صرف آپ اگر کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ یا کوئی ہے آپ اکثر سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے بھی کئی بار بھاشن میں کچھ کہہ جاتے ہیں جو کہ اکثر جو یہاں پہ ہمارے ہیں جو مذہب کے سوداگر 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 ساری جو مذہب کے سوداگر بیٹھے ہوئے ہیں جو مذہب کو سیل کرتے ہیں مذہب کو بیچتے ہیں مذہب سے کماتے ہیں ان کو پسند نہیں آتا تو اور بہت بار عمران خان کچھ غلط بھی مطبع کاؤنٹنگ غلط ہو جاتی ہے کبھی کچھ غلط ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو تھوڑی سی اتیاد کرنی چاہیے اور وہ جس طرح پہلے لانگ وارچ میں گھر سے بیٹھ کے بھاشن دے رہے تھے وہی بھاشن دے دیں اپنی بھی جان بچائیں اور اپنے ساتھ لوگوں کی بھی جو تھوڑے بہت ان کے ساتھ نکل کر پیضہ بات تک پہنچیں گے بہرحال پی ٹی آئی کی طرف سے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان کی پارٹی ہے ان کی طرف سے نئے آرمی چیف کو مبارک بات دے دی گئی ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی صاحب ان کو کہا تھا کہ بھائی تم سوتے رہنا ٹھیک ہے نا سائن نہ کرنا جب سم رہی آئے تو تو لیکن ہوا یہ کہ علوی صاحب سے یہ بھی کہا گیا تعریف علوی صاحب سے کہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے عمران خان ان کو کہیں گے کہ جی آپ نے سائن نہیں کرنا اور اس اپوائنمنٹ کو آپ نے کم سے کم ٹو ویکس کے لیے ڈیلے کرنا ہے اس سے ہو گا یہ کہ لیفٹین جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کے کیونکہ ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ بھی آ رہی تھی اور اس طرح سے ہم کسی اور کا نام سامنے لانے میں کامیاب ہوں گے مگر ہوا یوں کہ عارف علوی صاحب بالکل عمران خان صاحب کے گھر گئے ان سے ملے لاہور میں لیکن جانے سے پہلے سائن کر گئے اور ظاہر ہے ان کو تو نہیں شوق ہو رہا ہوگا کہ تو کان کے نیچے ٹھیک ہے نا تو وہ والی چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ویسے بھی وہ ڈینٹسٹ ہیں انہوں نے کہا ہوگا خامہ خائی میں نا ادھر ادھر پڑے تو دانت بھی ہل جاتے ہیں تو کیوں کوئی اپنے دانتوں کو ہلوائے تو اس لیے وہ سائن کر کے خان صاحب کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے چاہے کافی پی اور کہا کہ جی سائن تمہیں کر آیا ہوں تو اس کے بعد خان صاحب نے کہا ہوگا اچھا ٹھیک ہے تو پھر چلو نکلو پھوٹو یہاں سے تو بارال آریف علی صاحب آگے واپس اور سائن پہلے ہی ہو چکے تھے تو اس طرح سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی سب جگہ میڈیا کو سب کو بتا دیا گیا کہ جی آرمی چیف جو ہیں وہ نئے آرمی چیف جو ہیں لیفٹنین جنرل آسر مونی صاحب جو ہیں وہ اب سے ہیں اس کے علاوہ ہمیں جو ہے جی لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں وہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے اور یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب نے جو ہے وہ ایک یوٹن مارا اور سب لوگوں نے مبارک بات کا دھیر لگا دیا ہے ہر کوئی مبارک بات دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب بھی کچھ کہہ رہے لیکن شیخ رشید سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے اوپر ہندوستان کیا کہہ رہا ہے اور ہندوستان کی بات سننے کے لیے اگر آپ نے میرا شو نہیں دیکھا ہے کرنل دانویر کے ساتھ تو آپ جا کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر دیکھا ہے تو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ کلپ سنواتے ہیں کہ کرنل دانویر دیکھا کہا تو میں یہ مانتا ہوں کہ جہاں تک انڈیا کا سوال ہے پاکستان کا چیف کوئی بھی ہو جائے ہمارا ایک سٹ پیٹرن ہے اور طریقہ ہے طریقہ کار ہے پاکستان سے ڈیل کرنے کا اس میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا وہ بھی اسی طریقے سے رہے گا ہمارے لیے آیوب بھی ویسا تھا جیسا زیہ تھا اور جیسا زیہ تھا ویسے مشرف تھا اور جیسا مشرف تھا ویسا باجوا اور ایسا ہی عسیم مونیت بھی ہوگا تو اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی سندے نہیں ہے لیکن اس میں میرا ایک بھی پوائنٹ یہ ضرور ہے کہ اگر یہ سارے جنرلوں کی بات کری جائے تو سب سے زیادہ جو بھارت کے لیے جو پریشانی والے جنرل ہوئے ہیں جنہوں نے بھارت کو پریشان کیا ہے وہ شراب پینے والے جنرل ہے چاہے وہ ایوب خان ہو چاہے وہ مشرف ہو چاہے وہ یایہ خان ہو یایہ خان تو ایاش بھی تھے ادروائز تو یہ لوگ بھارت کے لیے بہت پریشانی لے کے آئے ایوب خان نے پینسٹ کی جنگ مسلط کری اکرتر کی جنگ یایہ خان اور نیازی نے کری پھر آپ کے مشرف نے کارگل کرا یہ سب شراب پینے والے تھے جو در کے رہا بھارت سے وہ ایک ہی آدمی رہا وہ تھا جنرل زیادہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے ایک ایک ایکسرسائز کری تھی براس ٹیکس اور جنرل زیادہ اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے پناہ پڑ جہاڑ پکڑ گئے اور وہ جیپور پہنچے اور کرکٹ کا مائچ دیکھا اس کو کرکٹ ڈپلومیسی کے طور پر جانا جاتا ہے اور وہ مشہور بھی ہے تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آسین مونیر شاید کافی ریلیجس آدمی ہے اور تو میں یہ کہنا کہ بھارت کے لیے ریلیجس جنرل جو ہے وہ جیادہ بہتر رہا وجہے کی ویسکی ڈرنکنگ جنرلز کے اب یہ میں کون نہیں معلوم کی کمر باجہ بھی شراب پیتے ہیں کی نہیں پیتے ہیں لیکن کی شٹل سے لگتا ہے کہ وہ کافی چکن مٹن اور شراب کے شوقین ہیں کیونکہ وہ جی تو کرنل ڈانویر کہہ رہے تھے کہ جو ریلیجس لوگ آئے یہ نیاز آرمی چیف پاکستان میں تو وہ بھارت کے لیے اچھے رہے تو وہ مید کرتے ہیں کہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے آسین مونیر صاحب کے لیے کہ جی ایک تو یہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے تو اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جی بہت ہی مطلب ریلیجس ہیں اور لیکن دیکھتے ہیں ہم اس کو اس میں نہیں لے سکتے کہ اگر کوئی بہت ریلیجس ہے تو وہ کوئی بہت ہی ایکسٹریمیسٹ بھی ہوگا یا کوئی اس قسم کی بات سوچتا ہوگا دیکھنے والی بات یہ ہے اور ہماری دعا یہ ہے کہ یہ ایک بیلنس قسم کے انسان نکلے اور کسی مزید کسی پریشانی میں پاکستان اور نہ ہی ہندوستان پڑے اور ایک طریقے سے لے کے ملک کو چلے اور جو پرابلمز پہلے پاکستان نے فیس کی ہیں چاہے وہ ٹیررزم کو لے کر ہو چاہے وہ ایکسٹریمیسٹ کو لے کر ہو اس کی طرف دوبارہ سے ہم نہ جائیں بلکہ وہاں سے جتنی بھی زیادہ لوگوں کو واپس لائے جا سکتا ہے اور اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے پاکستان اس کے اوپر کام کرے ساسا جی شیخ رشید صاحب بھی پہلے بہت کہا کرتے تھے کہ نہیں جی نہیں ہم تو وہ امران خان کے ساتھ ہیں اور جو امران خان کہیں گے وہ ہی ہم کریں گے لیکن اس وقت آہ شیخ صاحب بھی جو ہیں آہ وہ آرمی چیف کو مبارک بات دیتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں یہ دیکھئے اور بہت زبردست آرمی چیف ہے دونوں میرے شہر سے تلق رکھتے ہیں ایک تیریج اور ایک پڑے ہیں ادھر سرسید سے اور بہت زبردست آہ لیٹرشپ کوالٹیز ہیں ان میں جی مطلب آہ شیخ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی بہت زبردست قسم کی لیڈرشپ ہے یعنی ابھی خان ان کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن ہاں میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ امران خان جس وقت پرائیم منسٹر تھے اس وقت جو نئے آرمی چیف ہیں آہ عاصم منیت صاحب آہ یہ جی با ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور انہوں نے امران خان صاحب کو بتایا تھا کہ جی وہ آپ کے گھر میں نا ہیروں کا نیکلس آ رہا ہے سر وہ آپ کے گھر میں نا ادھر ادھر سے چیزیں لے رہے ہیں آپ کے گھر والے جو ہیں نا وہ رشوت لے رہے ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چیزیں لے کر کام کروائے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں پاکستان میں دن کے پاس بہت فالتو کا پیسہ ہے اور ملک ریاض اور اس قسم کے لوگ ان سے جو ہے وہ گفٹس لیے جا رہے ہیں کبھی انگوٹھی اور کبھی نیکلس اور کبھی کیا تو یہ سن کے خان صاحب کو بڑا غصہ ہے خان صاحب نے کہا یہ کیا بات ہوئی جی مطلب میرے گھر والے اگر اس قسم کی ارگتیں کر رہے ہیں میرے گھر والے اگر کرپشن یا چوری محصہ لے رہے ہیں تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں لیکن بارہ خان صاحب ان سے نراز ہو گئے تھے اور اسی لیے خان صاحب نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ سے ہٹا دیا تھا اور اب ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نے دیکھا کہ جن کو انہوں نے ڈی جی آئی خان صاحب نے کہا جی بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک بہت مبارک لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ مبارک وادی لے کر کس طرح سے خان صاحب بڑھیں گے کہہ رہا اب ایک ویڈیو دیکھتے ہوں پھر بات کرتے ہیں جی اور یہ تھے پریزیڈنٹ آریف الوی صاحب جو کے بات کر رہے تھے آرمی چیف یعنی کہ نئے آرمی چیف صاحب کے ساتھ اور اس میں صرف پریزیڈنٹ آلوی صاحب ہی حضرت ہے اور آرمی چیف جو مقدام بیٹھے ہوئے تھے میرا خیال ہے یہ ڈینٹس بھی ہیں تو بتا رہے ہوں گے کہ اگر آپ کے دان میں کیڑا لگ جائے تو پھر اس کیڑے کو کیسے نکالتے ہیں لیکن اگر وہ ہی کیڑا کہیں اور ہو تو وہ ابھی تک آریف الوی صاحب نے اپنے آرمی آپ نے جی سے کہتے نا کہ اپنی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں عمران خان ان کو بھی نہیں بتایا ہے تو انہوں نے کیا کسی اور کو بتانا ہے لیکن بارال اس پہ لوگ بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ دی آرمی چیف تو اتنے سیریز بیٹھے ہیں میں اور آریف الوی صاحب جو ہیں وہ ہی 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 میرا خیال ہے وہ آریف الوی صاحب کو شاید مجھ سے امپریس ہو گئے کیونکہ میں بھی ہر جگہ بڑھ گئے ہی 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 کرتی رہتی ہوں تو انہوں لیکن ساجد تادر صاحب کیا کہہ رہے ہیں نئے آرمی چیف پہ وہ سنتے ہیں کہ چلنا چاہوں گا کہ نئے آرمی چیف کے پاس کون سا ایک ایسا فارمولہ ہے کہ آتے ہیں دودھ کی نیرے اور شاید کی نیرے چلنی شروع ہو جائیں گے کیا فارمولہ ہے اس کے پاس آنکھیں بند کریں آپ دیکھیں خان صاحب آ جاتے ہیں دوبارہ مراز سعید جیسے پانچ چھے اور پچیس پچیس سال کے منیسٹر ساتھ لے کے آ جائیں گے زلفی بخاری صاحب آ جائیں گے افرمان بوزدار آ جائے گا فردوس آشے قوان آ جائے گی اوہ یا کیسے باتیں کر یہ پاکستان کا حل ہے اوہ پاکستان کا حل انڈسٹریل ریولوشن ہے پاکستان کا حل ہے اس کو پاؤں پر کس طرح کھڑا کرنا ہے تم نے یہ حل ہے اور اس حل کا آج تقریبات کسی باجوا صاحب نے اپنی تقریب میں ساری صفائیہ پیش کی انہوں نے کہا جی فیٹم سے ہم نے بچایا اس کا مطلب یہ ہے کہ فینائنس بھی آپ کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے وہ سعودی عرب جاتے ہیں ریلیشنشپ ہم ٹھیک کرنا جاتے ہیں اس کا مطلب فارن پالیسی بھی آپ بناتے ہیں آپ کرتے ہیں یہ سارے کنویشن تو آپ نے خود اپنی تیجھ میں کر لیا پھر آپ کہا جاتے ہیں جی کہ وہ بھارت کی جو پوج ہے وہاں سارا کچھ کرتی ہے ان کو کریڈیسائز نہیں کرتے ہمیں یہاں کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کو آپ آدھے پاکستان کو پتہ نہیں ہے بھارت کا آرمی چیف کے نام کیا ہے جی تو یہ تھے تارڑ صاحب اور یہ یہی کہہ رہے تھے سب کون سا فارمولا ہے جس سے پاکستان کو دوبارہ سے اس کی اکانومی کو ٹھیک کیا جا سکے گا دوبارہ سے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑک کیا جا سکے گا یہ دیکھنا ہے کہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ کب یہ کام کرتے ہیں اور کون سا فارمولا لاتے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بالکل جو باجوا صاحب نے اپنی لاسٹ سپیچ دی ہے اس میں انہوں نے ہر بات کو مان لیا یعنی کہ فورن پالیسی بھی وہی چلاتے ہیں اکانومی بھی وہی دیکھتے ہیں ہر بات کا اعتراف کر لیا لیکن جو ایک بات انہوں نے کہی آ سیونٹی ون کی وار کو لے کر اس بات کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سیونٹی ون وار جو ہے وہ ایک ملیٹری کا فیلئر نہیں تھا بلکہ جو گورنمنٹ تھی اس کا یعنی جو پرٹیشن سے ان کا فیلئر تھا تو اس وقت تو گورنمنٹ بھی ایک فوجی کا ہی ہاتھ میں تھی اور یہ بھی شاید باجوا صاحب کو پتا ہی ہوگا اور اگر نہیں پتا تو میں کیا کروں میں تو نہیں بتا رہی بھائی مجھے اپنی جان پیاری ہے لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ شہباز گل صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کو سن لیتے ہیں سر آپ نے بات کے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے ملک میں ایک ایک حیجان جو ہے وہ بلکہ ہے آپ لوگوں نے چھپیس ساری کا انتخاب کیوں کیا کیا آپ بھی آرمی چیف کی تیناتی پر جو پرٹیشن ڈالنا چاہتے ہیں کیا آپ سے ہوئے جیسے حیجان میں تحریک انصاف بھی بادر کی شریک ہے یہ تا جواب کسے اورنو دین دےو کٹ دے بہت میں بڑا مار دینے اللہ دی میں اپنے اسے دی کھا بیٹھا ہے میرا پر آ بڑا سونا ہے جی تو شہباز گل صاحب کا کہنا تھا کہ جی اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ جی مارتے بہت ہیں اور وہ کہنے میں اپنی حصے کی مار کھا بیٹھا ہوں اور مزید مار کھانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ جب آرمی چیف کی انانونسمنٹ ہو گئی یعنی ان کے ان کے اپوائنمنٹ ہو گئی انانونس کر دیا گیا اور آج جو ہے اس میں یعنی لسٹ میں جو ایک جنرل صاحب شامل تھے لیفٹرین جنرل ازھر عباس صاحب اور ان کی میں آپ کو الگ سے بھی پچھا دکھا دکھیں گی دی انہوں نے جی آج کہہ دیا کہ جی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں ٹائم سے پہلے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے اور اس سے پہلے یہ اس لسٹ میں موجود تھے جو کہ گئی تھی پرائم منسٹر کے پاس اور اس میں سے سیلیکشن تھی کہ جی کس کو آرمی چیف بنایا جائے نہیں کہ کون مرین کا اگلا بلینئر جی آہ بالکل اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہی ہے تو اس لئے میں نے بھی کہہ دیا لیکن ساتھ ساتھ جی کون بنے گا آرمی چیف کے لیے لسٹ میں ان صاحب کا نام تھا لیکن آزر عباس صاحب نے آج انمز کر دیا ہے کہ جی وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا دل ٹوٹ گیا ہے ان کو لگا ہے مجھے تو بنایا کوئی نہیں تو اب انہوں نے شاید یہی سوچا ہوگا کہ اب وہ جو ہے وہ ریزائن کر دیں یا وہ ارلی ارلی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تاکہ نئے آرمی چیف کے انڈرن کو کام نہ کرنا پڑے ایسا مجھے لگتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے نا ایسا نہ ہو کہ وہ میری ویڈیو دیکھیں اور پھر بڑک جائیں اور پھر خامہ ہائی میں میری خیالیت روچنے کے لیے کوئی آج ہے تو اس لیے یہ میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں میری باتوں کو سیریسلی مت لیا کریں نہ ہی میری باتوں کو دل پہ لیا کریں میں تو بس جی ویسے ہی کہتی ہوں اسے تو ہر مجھے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی عادت تو ہے نہیں یہ تو میں نے وہ کہا جو مجھے فیل ہوا کہ اچانک سے ایک دن کے بعد ہی ریٹائرمنٹ کیوں جب آپ کی لسٹ میں نام گیا تھا آپ نے اس وقت ریٹائرمنٹ کیوں نہیں لی کہ میرا نام لسٹ میں بھیج ہو ہی میں تو ریٹائر ہونے لگا ہوں لیکن ایسا تو کچھ نہیں کیا آپ نے بلکہ اناؤنسمنٹ جب ہو گئی جب اپوائنمنٹ ہو گئی آرمی چیف کی اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ٹاٹا بائے بائے یہ ٹاٹا بائے بائے آپ اگر پہلے کر دیتے تو تو شاید اس قسم کی باتیں لوگ نہ کرتے مجھے ایسا لگتا ہے خیال ہم دیکھتے ہیں لاسٹ ویڈیو اور خیال یہ سی فنی سی ایک ویڈیو مجھے لگی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور میں چلتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آپ سے ملاقات ہوگی کل اور پھر ملیں گے ویکنڈ پہ اور آج تو میں نے یہ بھی سنیا کہ کوئی کرکٹ میچ تھا جس میں انڈیا آر گیا مجھے تو دیکھا نہیں میں نے میچ لیکن میں نے یہ خبر ضرور سنیے تو آج میں جو ہے رزوان حیدر جو ہے جو کرکٹ اور اس کے اوپر یوٹیوب چینل اپنا زبزر سا چلاتے ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے اور رات کو رزوان آئیں گے میرے شو میں اور کل وہ شو میں لگاؤں گی دیکھنا مت بھولیے گا رزوان حیدر کو میرے چینل پہ اور دیکھتے ہیں کہ رزوان کیا بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ انڈیا یہ میں چھار گیا ہے خیر کوئی بات نہیں اگلے میچ میں جیس جائیں گے ایسا تو ہوتا یہ خیل میں تھانکیو سو مچ اور اپنا خیال لکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میں زیادہ کس تو نہیں چاہتی لیکن لڑکا ضرور کونفیڈنٹ ہو آنیسٹ ہو رسپونسیبل ہو سمارٹ ہو ٹرسٹ وردی ہو ٹیلینٹی ہو سپورٹی ہو رومینٹک ہو کائنڈ ہو پیشنیٹ ہو ہائیجینک ہو کیرنگ ہو لائل ہو اینبیشیس ہو فنی انٹیلیجنٹ تامبل سٹیبل اور ڈیفنیٹلی کیوٹ بھی ہو ہاں اور زیادہ کچھ نہیں بہن اس کے لئے تو دس بار لڑکیں لگیں گے ایک میں نوہوے ترہا کام whatever میں چلتی ہوں بائی آپ کو زندگی میں کیسی لڑکی چاہیے ہماری کیا ہی ڈیمانڈ ہوگے ریتی روشن جیسے تھوڑی نہ دکھتے ہیں پر پھر بھی پر پھر بھی لڑکی میں ایک تو لڑکی ہونی چاہیے اور دوسری جندہ ہونی چاہیے باز باز